بہاولپور سے عمیر مصطفیٰ صاحب پوچھتے ہیں کیا بس کی سیٹ پر یا گاڑی کی سیٹ پر ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس حوالے سے کوئی ضابطہ ہے جی اس بارے میں اصل چیز تو یہ ہے کہ سونے سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب جسم کے جو آزا ہے وہ ڈھیلے ہو جائیں اور اس صورت میں سونے کی حالت میں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ آیا ریخ خارج ہوئی ہے ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں تو جو جو حالتیں ایسی ہیں کہ جس میں جسم کے آزا ڈھیلے نہیں ہوتے استرخواہ مفاصل نہیں ہوتا جو فقی اسطلاح ہے اس میں اور یا جیسے کوئی شخص اس کی مثال ایسی ہے جیسے نماز کی حالتیں جو ہیں جیسے کڑے ہو کر سونا رکو کی حالت میں سجدے کی حالت میں سجدے سے مراد مردوں والا سجدہ ہے خاتون والا نہیں تو ان حالتوں میں اگر کوئی سو جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قوت اماسکہ ہے اور یعنی آزا اس کے وہ ہوتے ہیں ڈھیلے نہیں ہوتے تو اگر کوئی کرسی پر یا بس کی سیٹ پر سو جائے اور مقعد اس کا زمین پر یا سیٹ پر ٹکا ہوا ہے تو اس طرح میں پھر وضو نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ وہ وجہ نہیں پائے گئی جس سے ہوا خارج ہونے کا امکان ہے جزاکہ ملخیر حضرت مفیومت صاحب کی خدمت و سوال ہے اس میں تھوڑی سی بات تھوڑی سی شامل کر لیتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ سیٹ کو پیچھے کر دیتے ہیں اور پاؤں لمبہ کر دیتے ہیں تو وہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے گویا کہ لیٹ گئے ہیں تو اس طرح میں آزا ڈھیلے ہو جاتے ہیں جو انہوں نے پوچھا ہے اس کا حکم تب ہوگا کہ جب وضو نہیں ٹوٹتا کہ سیٹ بلکل اپنی جو نارمل حالت ہے اس پر ہو اس کو لیٹھایا نہیں گیا ہو شکریہ